تو نمسکار آج پیش ہے کہانی اپنی کمائی کہانی کار ہیں سدرشن راتہ کال امیر باپ نے آلسی اور آرام طلب بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہا جا کر کچھ کمالاؤ نہیں تو رات کو بھوجن نہ ملے گا لڑکا بے پرواں گربل اور نیرلج تھا پرسلم کرنے کا اسے ابھیاس نہ تھا سدھا اپنی ماں کے پاس گیا اور رونے لگا ماتہ نے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو اور اس کے مکھ پر چنتہ اور سوک کی ملنطہ دیکھی تو اس کی ممتہ بے چین ہو گئی اس نے اپنا صندوق کھولا اور ایک پونڈ نکال کر بیٹے کو دے دیا رات کو باپ نے بیٹے سے پوچھا آج تم نے کیا کمائیا لڑکے نے جیب سے پونڈ نکال کر باپ کے سامنے رکھ دیا باپ نے کہا اسے کونے میں فیکاؤ لڑکے نے تطپرتہ کے ساتھ پتہ کی آگیا کا پالن کیا انبھاوی پتہ سب کچھ سمجھ گیا دوسرے دن اس نے اس تری کو مائکے بھیج دیا تیسرے دن اس نے پھر لڑکے کو بلائیا اور کہا جاؤ کچھ کمالاؤ نہیں تو رات کو بھوجن نہیں ملے گا لڑکا اپنی بہن کے پاس جا کر رونے لگا بہن نے اپنا سنگار دن کھولا اس میں سے ایک روپیہ نکالا اور بھائی کو دے دیا رات کو باپ نے بیٹے سے پوچھا آج تم نے کیا کمائیا لڑکے نے جیب سے روپیہ نکال کر باپ کے سامنے رکھ دیا باپ نے کہا اسے کونے میں فیکاؤ لڑکے نے تطپرتہ کے ساتھ آگیا کا پالن کیا انبھاوی پتہ سب کچھ سمجھ گیا دوسرے دن اس نے بیٹی کو سسرال بھیج دیا اس کے بعد اس نے ایک دن پھر بیٹے کو بلا کر کہا جا کر کچھ کمالاؤ نہیں تو رات کو بھوجن نہ ملے گا لڑکر سارا دن اداس رہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے پرانتو آنسو کو دیکھنے والی پیار کی آنکھیں گھر میں نہ تھیں بیرس ہو کر سنجھا سمجھا سمجھوا اٹھا اور باجار میں جا کر مجدوری کھوجنے لگا ایک سیٹھ نے کہا میرا سندوق اٹھا کر گھر لے چل میں تجھے دو آنے دوں گا امیر باپ کے بیٹی نے سندوق اٹھایا اور اسے سیٹھ کے گھر پہنچایا لیکن اس کی ساری دے پسینے سے تر تھی پاؤں کاپتے تھے اور گردن اور پیٹھ میں درد ہوتا تھا رات کو باپ نے بیٹے سے پوچھا آج تم نے کیا کمائیا لڑکے نے جیب سے دورنی نکال کر باپ کے سامنے رکھ دی باپ نے کہا اسے کوئے میں فیکا لڑکے کی آنکھوں سے کرودھ کی جوالہ نکلنے لگی بولا میری گردن ٹوٹ گئی اور آپ کہتے ہیں کوئے میں فیکا انبھوی باپ سب کچھ سمجھ گیا دوسرے دن اس نے اپنا کاروبار بیٹے کے سپرد کر دیا دوستو اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگے تو اسے دوستو کے ساتھ ساجہ کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے آپ ہمارے چینل کو جوائن بھی کر سکتے ہیں دھنیوال